سلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کو جو بیک گراؤنڈ میں پکچر نظر آ رہی ہے یہ بنیادی طور پر بچوں کے ایک ہاسپٹل کی ہے جس کا نام ہے سنسنوٹی چلڈرن میڈیکل ہاسپٹل تو یہ امریکہ کی ریاست سنسنوٹی میں ہے اور اس سے آ رہی ہیں ہمارے پاس کچھ اچھی خبریں جن کا ہم بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے دوستو اچھی خبروں کو فالو کرنا کووڈ کے سلسلے میں بہت ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بری خبروں کی تو کمی نہیں ہے جیسے اچھی خبروں کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کی جو بری ترین خبریں ہیں کہ ان سی او سی نے بیان دیا ہے کہ پاکستان پچھلے ڈیڑھ مہینے میں جو ایکٹیو انفیکٹڈ کیسز ہیں کرونا کے وہ ڈبل ہو چکے ہیں اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ایک سینئر جو ڈاکٹر ہیں خیبر پختون خواہ سے ان کی کل ڈیتھ ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے ہمارے ایک جو سیٹنگ منسٹر ہیں وہ پوزیٹیو ہوئے ہیں کووڈ سے اور آئیسولیٹ ہوئے ہیں اور اپوزیشن کے ایک سینیٹر جو ہیں وہ بھی کووڈ سے پوزیٹیو ہوئے ہیں اور وہ آئیسولیٹ ہو گئے ہیں اور اسی وقت میں امریکہ نے دنیا میں ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے کہ ایک دن کے اندر دوستو ایک دن کے اندر جو ہیں وہ ایک لاکھ سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں ایک سنگل ڈے میں اور اسی طرح جو آسٹریہ ہے وہاں پہ لاکڈاؤن لگ گیا ہے اور وہاں پہ جو ان کے میئرز ہیں بڑے سخت ہو گئے ہیں اور اسی وقت میں کیونکہ برطانیہ جو ہے وہاں پہ دس لاکھ سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک مہینے کے لیے لاکڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے بوریس جونسن نے تو دوستو ایک ایک دن میں اتنی جو بری خبریں آتی ہیں کہ ان کے اندر سے ہم نے اچھی خبروں کو چھاننا ہے ان کو تلاش کرنا ہے اور ان کو ایک دوسرے کو بتانا ہے کیونکہ کبھی بھی کوئی جنگ جو ہے وہ نہیں لڑی جا سکتی ناومیدی کے ساتھ جب تک آپ کو کہیں اینڈ پہ لائٹ نظر نہ آئے کسی ٹنل کے تو آپ وہ سفر نہیں کر سکتے جب راتیں گہری ہوتی ہیں تو آپ کو یہ اتمران ہوتا ہے کہ صبح قریب ہے تو اسی طرح ہی دوستو اگر ہم اچھی خبروں کی بات کریں تو یہ جو سنسناٹی کا چلڈرن ہاسپٹل میڈیکل سینٹر ہے یہاں سے اچھی خبر یہ ہے کہ یہ جو آپ بیک گراؤنڈ میں تصویر دیکھ رہے ہیں اس بچے کا نام ہے ابھی نو تو یہ جو ابھی نو ہے یہ امریکہ میں رہتا ہے اس کا باپ بھی ڈاکٹر ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا بتاؤں گا بعد میں لیکن یہ دنیا کا سب سے کم عمر کا بچہ بن گیا ہے بارہ سال کی عمر میں کہ جس کو کرونا کی جو ویکسین کا ٹرائل میں ویکسین یا پلیسیبو دونوں میں سے کسی ایک کا شورٹ لگا ہے اور ساتھ میں ہی دوستو یہ دیکھیں یہ بچی اس کی عمر ہے سولہ سال یہ پہلی بچی ہے کہ جس کو آج سے دو اڑھائی ہفتہ پہلے اسی جو بچوں کے ہاسپٹل میں سب سے پہلے جو ویکسین کے ٹرائل کا حصہ بنایا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے دوستو سترہ سال سے زیادہ یعنی اٹھارہ سال سے لے کے پچھپن سال تک کی جو عمر کے لوگ ہیں وہ ہی ٹرائل کا حصہ تھے اور یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے فائزر جو کمپنی ہے اس کی ویکسین جس کے بارے میں میں مختصر تعرف آپ کو بعد میں کرواؤں گا تو اس سے پہلے کیونکہ اٹھارہ سے پچھپن سال کی عمر میں ہو رہے تھے ٹرائلز پھر آپ کو پچھلے دنوں میں نے اچھی خبر سنائی تھی کہ جو بزرگ ہیں نہ صرف یہ کہ ٹرائلز ان میں ہو رہے ہیں بلکہ بہت حوصلہ افضاء جو خبریں ہیں وہاں سے آئی تھی کہ جو ویکسینز ہیں وہ بزرگوں میں نہ صرف یہ کہ وہ سیف ہیں بلکہ ان کے اندر وہ انٹی باڈیز بھی پروڈیوس کر رہی ہیں اور یعنی اپنا جو ایمیون سسٹم ہے اس کو اچھے طریقے سے ایکٹیویٹ کر رہی ہیں تو یہ اچھی خبر تھی تو یہ جو دو تصویریں میں نے دکھائی ہیں جس میں ایک بارہ سال کا بچہ ہے اور جس میں سولہ سال کی لڑکی ہے سولہ سال کی لڑکی وہ پہلی لڑکی تھی کہ جس کے اندر اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچوں میں یہ ٹرائل کا آغاز ہوا اور بارہ سال کا یہ جو بچہ ہے یہ ان سو بچوں میں سے ایک ہے جن کی عمریں تو اگرچہ کم ہیں لیکن ان کے خوصلے بہت بلند ہیں جب اس سے پوچھا گیا کہ بیٹا آپ جو کیوں چاہتے ہو کہ آپ ویکسین کا حصہ بھی بنے ہیں اور آپ کیوں چاہتے ہو کہ یہ کامیاب بھی ملے ویکسین میں تو اس کا سمپل سیکھ جواب تھا کیونکہ وہ امریکہ کا شہری ضرور ہے وہ امریکہ میں پیدا ضرور ہوا ہے لیکن اس کے آباؤ اجداد کا تعلق ایک اور ملک سے ہے تو اس بچے نے اپنے معصومیت میں یہ بتایا کہ مجھے کیونکہ پتا ہے کہ جب تک ویکسین کامیاب نہیں ہوگی تو تب تک اس وبا سے یہ دنیا نہیں نکلے گی اور میرے جو دادہ دادی اور نانا نانی ہیں وہ اس ملک سے ہمارے ملک میں سفر نہیں کر سکیں گے جو کہ آج کل ان کے لیے ممکن نہیں ہے اس کرونا کی پینڈیمک کی وجہ سے تو دوستو اس بچے نے چھوٹے بچے نے بہت بڑی بات کی ہے اور ابھی کیونکہ اس بچے کو تقریباً دو ہفتے ہو چکے ہیں یہ ویکسین لگے ہوئے اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ ویکسین لگتی ہے تو اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ریاکشن تو نہیں ہے تو ابھی تک یہ وہاں سے اطلاعات آئی ہیں کہ جو ہنڈرڈ جو بچے ہیں ان کو یہ ویکسین کا لگنے کے بعد فی الحال انہوں نے کچھ دنوں کے لیے اس کو رکا ہے تاکہ ان بچوں میں دیکھا جائے کہ کسی قسم کا کوئی ریاکشن تو نہیں ہے ابھی تک وہاں کسی قسم کا کوئی ریاکشن نہیں ہے زیادہ سے زیادہ یہ ریاکشن کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ٹیکہ لگتا ہے وہاں پہ تھوڑا سا درد ہوگا اور اس کے علاوہ فلو ہو سکتا ہے جسم میں ہلکا سا درد ہو سکتا ہے بخار کی کیفیت ہو سکتی ہے جو ایک نیچرل چیز ہے لیکن دوستو ضروری نہیں ہے کہ ان دو بچوں کو ویکسین ہی لگی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پلیسیبو لگا ہو جس کو ہم ایک ڈمی انجیکشن کہتے ہیں لیکن دونوں صورتوں میں ان بچوں کا جو کردار ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ جو بچہ ہے ابھی اس کے فادر کا نام ہے شارت اور وہ بھی اسی ہسپیٹل میں یہ جو سنسینیٹی چیلڈرن میڈیکل ہسپیٹل سینٹر ہے یہاں پہ وہ ایز ایڈ فزیشن جوب کرتے ہیں اور انہوں نے مائی میں یعنی جب یہ فائزر کا فیز ون کا ٹرائل کا آغاز ہوا تھا بڑوں میں تو انہوں نے بھی ویکسین لگوائی تھی اور یہ جو ان کی کاؤنٹی ہے یہ سٹیٹ ہے سنسینیٹی یہاں کے چار سو لوگوں کو یہ جو ویکسین ہے یہ لگ چکی ہے اور ان چار سو لوگوں میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو اپنے کام سے اس لیے چھٹی کرنی پڑی ہو کہ اس کو کوئی پرابلم بنا ہو تو اسی اعتماد کو دیکھتے ہوئے یہ جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے اپنے بچے کو بھی ان سے ڈسکس کیا اور بچہ اس چیز کے لیے کائل ہوا کہ وہ بھی ویکسین کا حصہ بنا باقی سو دوسرے بچوں کی طرح کیونکہ دوستو یہ جو ہسپیٹل ہے یا اس پورے فائزر کے جو ٹرائلز ہیں ان کا پلین یہ ہے کہ وہ جو سولہ اور سترہ سال کی عمر کے بچے ہیں وہ چھے سو بچے اور جو بارہ سے لے کے پندرہ سال کی عمر کے بچے ہیں تو وہ تقریباً دو ہزار بچے ایسے ہوں گے جو ان ٹرائل کا حصہ بنیں گے اور آخر بچے ٹرائل میں حصہ لیں بھی کیوں نہ کیونکہ امریکہ کی اگر بات کریں تو وہاں پانچ لاکھ جو بچے ہیں وہ انفیکشن کا شکار ہو چکے ہیں اور ابھی تک تقریباً ایک سو بیس سے زائد جو بچے ہیں وہ اپنی جان سے جا چکے ہیں اس کرونا کی انفیکشن کی وجہ سے تو بچوں میں بھی یہ جذبہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں بلکہ کیونکہ ان کو ایڈوکیشن نے یہ ایک شعور دیا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ سپریڈ کرنے کا بعض وقت بائیس بن سکتے ہیں کرونا وائرس تو وہ دوسروں کو بھی فائدہ دینا چاہتے ہیں خود اس چیز سے نکلنے کے بعد کیونکہ اگرچہ دنیا بھر کی طرح امریکہ میں بھی سکول سکولے ہیں یہ لیکن یہ جو بچہ ہے اس کے سکول میں پلیکسی گلاسز یعنی وہ گلاسز ہوتے ہیں جو کہ ہر سکوڈنٹ کے گرد لگے ہوتے ہیں تو اور ہر وقت بچوں کو ماسک پہننا پڑتا ہے جو کہ سائیکلوجیکلی بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے تو بچے بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس وبا سے باہر نکلیں تو دوستو اگر ہم واپس آئیں فائزر کی طرف جس کے فیز 3 کے ٹرائلز کا یہ حصہ بنے ہیں بچے تو جو فائزر ہے اس کے چل رہے ہیں ابھی فیز 3 کے ٹرائلز اور ابھی تک 30 جو 1000 ہیں لوگ یعنی ایڈلٹس ان کو انرول کیا گیا ہے اور ان میں سے کوئی سوئر ایڈورس ایفیکٹ نہیں آیا اچھا دوستو فائزر کی جو ویکسین ہے وہ یونیک ہے وہ موڈرنا کی طرح بہت یونیک ہے جو کہ دنیا میں آج تک ایسی ویکسینز نہیں بنائی گئی اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی میں شامل ہے میسنجر آرنے یعنی اس سے پہلے جو دنیا میں ویکسینز بنتی ہیں جیسے ٹیٹرنیس کی ویکسین ہے انفرنزا کی ویکسین ہے میزلز کی ویکسین ہے تو ہم کیا کرتے تھے کہ وائرس کے ہی ایک حصے کو کبزور کر کے یا مار کے اس کو ویکسین کی شکل میں باڈی میں داخل کرتے تھے اور اس حصے کے خلاف ہمارا جو جسم ہے وہ انٹی باڈیز بناتا تھا لیکن جو فائزر کی ویکسین ہے اس میں ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے آرنے اور آرنے بھی کون سا ہے میسنجر آرنے اب یہ میسنجر آرنے کو داخل کیا جاتا ہے انسان کے اندر اور وہ میسنجر آرنے کو دیکھ کے ہمارے سیلز تیار کرتے ہیں وہ سپائک پروٹین جو کہ حصہ ہوتی ہے کرونا وائرس کا جس کی مدد سے سپائک پروٹین کی مدد سے کرونا وائرس داخل ہوتا ہے ہمارے سیلز کے اندر تو جب یہ سپائک پروٹین بنتی ہیں تو اسی وقت یعنی اب یہ آرنے سپائک پروٹین بنانے کے بعد ختم ہو جائے گا تو ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے وہ کیا کرے گا کہ اس سپائک پروٹین کے خلاف بنائے گا انٹی باڈیز اور وہ محفوظ رہیں گی ہمارے جسم میں اور جب بھی کرونا وائرس کا حملہ ہوگا ہمارے اوپر تو یہ جو انٹی باڈیز ہیں یہ اس کو ہلاک کر دیں گی اس کو مار دیں گی یہ ہے پوری تھیوری اس سے پہلے صرف یہ کینسر کے مریضوں میں یہ ٹیکنیکی یوز ہوتی تھی لیکن پہلی دفعہ یہ ٹیکنیک استعمال کی جا رہی ہے ویکسین بنانے کے لیے کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت تیزی سے کام کرتی ہے اور کیونکہ آرنے کا ہمارے جسم میں جانے کا کوئی نقصان نہیں ہے خاص طور پر وہ بھی وہ پورشن کہ جس کے اندر صرف سپائک پروٹین بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے تو یہ بہت سیف ہے بچوں میں اور اس لیے لوگوں کو امید ہے کہ یہ کافی زیادہ کارامد ہوگی جو فائزر کی یہ ویکسین ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے جیسے جیسے ریزلٹ آئیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں سے لازمی شیئر کروں اور بچوں میں جو یہ دو بچے جن کی میں نے آپ کو پکچرز دکھائیں اور جو میں نے آپ کو ہاسپیٹلیا یہ چلڈرنز کا میڈیکل سینٹر دکھایا ہے ان کی بہت بڑی کانٹریبیشن ہوگی اگر یہ اس ویکسین کی کامیابی ہوتی ہے کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ہم اس پوائنٹ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ ویکسین کامیاب ہو جائے گی آخری بہت اہم بات کہ بچوں کی ڈوز ویکسین کی وہی ہوتی ہے جو بڑوں کی ہوتی ہے بارہ سے پندرہ سال کے بچوں کو وہی ڈوز لگے گی جو سترہ اور اٹھارہ سال کے بچوں کو لگے گی اور سترہ اور اٹھارہ سال کے بچوں کو وہی ڈوز لگے گی جو بڑوں کو لگتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے دوستو اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں